ہیلو ویلکم بیک ٹو مائی چینل دیکھئے تردیاں شروع ہو چکی ہیں اور بچے بوڑے سبھی کو نزلہ خاصی بخار ہوئے گلے میں خراش ہو رہی ہے اس کے بچنے کے لیے میں ایسا دادی نانی کے زمانے آجوک نقصہ بتانے جا رہی ہوں چلی شروع کرتے ہیں اس کو بنانا میں نے ایک چمچ یہ دکھنی مرش لی ہے دیکھئے اس طریقے کی اور ایک ہی چمچ میں نے یہ لانگ لی ہے اس طریقے کی اور ایک ہم نے یہ ادھرک کا ٹوڑا لیا ہے اس کو دھو لیا ہے اور اس کا ہم نے چھلکا اتار دیا ہے آدھا چمچ سے بھی کم ہم نے نمک لیا ہے اور آدھا چمچ ہم نے حلدی پاورڈر لیا ہے اور یہ لیا ہے ہم نے دلسی کے پتے اس کو بھی ہم نے دھو لیا ہے اور یہ لیا ہے شہد دو سے تین چمچ ہم نے شہد لے لیا ہے اور یہ جو ہماری یہ لانگ ہے اس کو ہم لیکے بھونتے ہیں آپ اس کو تبے پر بھی بھون سکتے ہیں اور میں نے اس کو پرائے پین میں بھوننا ہے اس طریقے سے آپ اس کو بھون لیں ہلکی آج پہ بھون لیں اور اس میں میں نے ڈال دی ہے یہ دکھنی مرش ان دونوں پہ ہم بھون لیتے ہیں زیادہ تیز پیلیم نہ رکھیں ہلکی آج پہ اس کو بھوننا ہے یہ جلنے بھی نہ پائیں اگر آپ زیادہ اس کی پیلیم بڑھا دیں گے تو اس کو یہ جل بھی سکتی ہے مگر اس کو آپ بہت ہلکی پیلیم پہ بھون لیں دیکھیں ہم آئے یہ بھون چکی ہیں اور ہم نے اس کو ٹھنڈا ہونے کی یہ رکھ دیا ہے اور ہم نے یہ دیکھی ادھرک کو اس طریقے سے ہم گھس لیتے ہیں آپ اس کو مکسی جار میں بھی پیس لیں پیس سکتے ہیں اس کو میں نے اس کو قدو کس کر لیا ہے اور ہم نے اس کو قدو کس کر لیا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو قدو کس کر لیا ہے ادھرک کو اور اس ادھرک کو میں نے ایک چلنے میں ڈال دیا ہے اور ہم نے اس کو چمچے سے دبا دبا کر اس کا سارا جوس مکال لیں گے آپ اس کو ایک پوٹن کے کپڑے میں بھی اس کا جوس نکال سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو چلنے میں ہی اس کا جوس نکالا ہے اس طریقے سے دبا دبا کر اس کا سارا جوس نکال لیتے ہیں اور دیکھیں ہمارا اس کو آپ جس نہ کریں پھیکے نہیں اس کو تھوڑا سا ڈرائ کر لیں سکا لیں اور اس کو چائے پتی میں ڈال دیں چائے میں آپ اس کو ڈال کر اس کی چائے بنا سکتے ہیں سردی میں ادھرک بہت فائدہ مند ہوتا ہے چائے میں اور دیکھیں اس طریقے سے ہم نے یہ اس کا جوس نکال لیا ہے اور ہم اس کو دکھنی میرچ اور یہ لانگ جو ہم نے بھونی تھی اس کو ایک ہم کھرل میس میں کھوٹ لیتے ہیں اچھی طریقے سے اور اس کا بارک پیسٹ بنا لیتے ہیں پورڈر اس کا آپ اس کو مکسی میں بھی پی سکتے ہیں اور ہم نے دیکھی اس طریقے سے اس کو کھوٹ لیا ہے اور بارک پورڈر اس کا بنا لیا ہے اس طریقے سے دیکھیں ہم نے بہت تھوڑا ہی اس میں آدھا ہم نے بچا کر رکھ لیا ہے تاکہ ہم پھر اس کے دوبارہ اگر ہمیں ضربت پڑے تو ہم بنا لیں گے اور اب ہم اس میں ایک اوٹھتے ہیں یہ تلسی کے پتے اس طریقے سے تلسی کے پتوں کو بھی اس میں لاؤں اور دکھنی میراج کے ساتھ کھوٹ لیں گے دیکھیں ہم نے اس طریقے سے اس کو بھی پھوٹ لیا ہے اس کا بھی پورڈر بنا لیا ہے اب ہم لیتے ہیں شہد ہم نے دو سے تین چم مجھے شہد لیا تھا اور اس میں ہم یہ ڈالتے ہیں تلسی اور لاؤں کا ہم نے تھوڑا سا بچا لیا ہے اور یہ جو ادھرک کا جوس نکلا تھا اس کو بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس میں ایک چھوٹ کی نمک اور تھوڑا سی ہلدی اس میں بھی اس میں ہم ڈال دیتے ہیں اور اس کو اچھی طریقے سے ملاتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے اس کا پیسٹ بن جائے گا دیکھیں ہمارا یہ بن کے تیار ہو چکا ہے آپ ایک چمچ بڑوں کو دیں صبح اور شام اور ایک چمچ آدھا چمچ آپ چھوٹے بچوں کو دیں اگر ہماری آپ کو یہ نقصہ پسند آیا ہو تو اس کو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کرنا اور آپ اگر ہمارے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھونے اور پاس میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں موسیقی